سلطان نے زغیہ سردین کو لکھ کر بیجا تم نے قسم کھائی تھی کہ میرا دشمن تمہارا دشمن اور میرا دوست تمہارا دوست ہوں گے مقتول میرا سب سے سچا دوست اور سب سے پیارا ساتھی تھا جس کے پاس بیٹھ کر میں اپنا غم بھول جاتا تھا تم نے اسے ظالمانہ تو طریقے سے قتل کیا ہے تم قددار وعدہ خلاف بدعہد اور خائن ہو برکیف تم سے قانونی معاملے کرنے کی قسم میرے ذمہ ہے اس لیے میں اس حال میں بھی وہی فیصلہ کروں گا جو شریع عدالت تیہ کرے گی اب مقتول کے بھائی کا عدالت میں سامنا کرو اس نے چاہا تو معاف کر دے چاہے تو قصاص لے سلطان کے اس رد عمل کے بعد غیاس الدین کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی مگر اس سے پہلے کہ مقدمے کا فیصلہ ہوتا قضاہِ الٰہی سے اسفہان کی لڑائش پیش آ گئی عام طور پر غیاس الدین کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا مگر میدان جنگ سے باگتے ہوئے سے یقین تھا کہ اس نازک حالات میں سلطان کے سپاہی دشمن کا مقابلہ چھوڑ کر اس کا تاقب نہیں کریں گے چنانچہ وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا النسوی نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں سے باگ کر پہلے اس نے خلیفہ بغداد خوشنودی حاصل کرنے اور دربار خلافت کو سلطان کے خلاف بڑکانے کی کوشش کی ہے اس نے دربار خلافت میں عریضہ پیش کیا کہ فیدی مدت دراز تک خلافت ماب کی شہروں کا ہمسایا رہا اور ہمیشہ حق کے ہمسائیگی کی ریایت کرتا رہا مگر جب میرے بائی جلال الدین ہندوستان سے واپس آیا ہے وہ دربار خلافت کی سرحدوں پر حملے کیے جا رہا ہے پس جلال الدین کے مقابلے میں میری مدد کر کے اس کے مقبوزات مجھے دروا دیجئے خلیفہ نے اس کو اچھی امید دلا کر رخصت کیا تو وہ حسین مستقبل کے سپنے دیکھتا ہوا باطنیوں کے مرکز الموت چلا گیا کچھ عرصے تک وہ حاکم الموت علا الدین کے پاس رہا بعد میں جب سلطان جلال الدین نے الموت کے نواح میں جنگی محمد شروع کی تو علا الدین گبرا گیا کہ سلطان کے دشمن کو پناہ دے کر خود نہ پھنس جاؤں اس نے سلطان سے سفارش کی غیرہ سلطین کو ماف کر دیا جائے وہ اسے خدمت سلطانی میں واپس پیج رہا ہے سلطان نے نہایت فرق دلی کے ساتھ اسے تغاباز بائی کو ماف کر دیا اور اتمنان دلانے کے لیے حلف بھی اٹھا لیا کہ غیرہ سلطین کو کچھ نہیں کہا جائے گا اسی یقین دیہانی کے بعد غیرہ سلطین الموت سے نکلا مگر راستے میں مختلف شکوک کا شکار ہو کر سلطان کے پاس جانی کی بجائے کرمان کے حاکم براغ خابچ کی پناہ میں چلا گیا اس باگ دوڑ میں اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی نیز ال جی جہان پہلوان اور کریم الشرق نامی دو خارجمی مساحب بھی پرابر اس کے ساتھ رہے تھے براغ حاجب نے چند روز تک غیرہ سلطین کی خوب آو بغت کی لیکن جلد ہی اس کے بدلتے تیور دیکھ کر شہزاد کو احساس ہوا کہ وہ ایک بے رہم درندے کی قید میں آ چکا ہے براغ حاجب در حقیقت خارجمی شاہی خاندان کا دشمن تھا اور ان کا نام و نشان مٹا کر اپنی الادہ سلطنت کا بنیاد ڈالنا چاہتا تھا اس لیے اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے اس نے غیاس الدین کی ماں سے جو کہ سلطان علاودین محمد خارجم شاہ کی بیگمات سے میں سے بج جانے والی واحد خاتون تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی مہمان بنی تھی زبردستی نکاح کر لیا غیاس الدین اس پر بڑا تلمل آیا مگر مجبوری کی بنا پر کچھ نہ کر سکا چند دن بعد براغ حاجب کے دو خاص مساخبین شہزادے کے پاس آئے اور اسے اس بات پر امادہ کرنے لگے کہ وہ براغ کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے ہر چند کہ انہوں نے شہزادے کو اپنے تعاون اور اس کی مہم کی کامیابی کی یقین دلایا مگر شہزادے نے اماد کی ظاہر نہ کی اتفاق سے شہزادے کے ایک وفا خادم نے اس رازدارانہ گفتگو کے چند ادھور جملے سن لیا اور براغ سے یہ کہہ دیا کہ شہزادہ اور اس کے مزاخبین خدام بغاوت کی سازش کر رہے ہیں یہ سنتے ہی براغ کے جذبے بہمیت نے انگڑائی لی اس نے بلا تحقیق و تفتیش شہزادے کو ایک قلعے میں قید کر دیا اس پر الزام آئیت کیا کہ وہ اسی زہر دینے کا منصور بنا رہا تھا اس کے مساحبین اور نوکورٹروں چاکروں کو بلوا کر ان سے بغاوت کی چرم کا زبردستی قرار کرانا چاہا تھا انکار کرنے پر ان سب کو کے ٹکڑے اڑا دیئے ان میں سے کریم الشیق اور الجی جہان پہلوان بھی شامل تھا ان سب کو ٹھکانے لگانے کے بعد شہزادے کو بھی موت کے تختے پر لا کھڑا کیا گیا شہزادہ بہت چیخہ چلایا منت سماجت کی مگر اس سنگ دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور بلا تعمل اس نے شہزادے کو موت کی نینج سلا دیا بیٹے کی چیخ و پکار ماں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی وہ بیچاری حواس باختہ ہو کر رونے پیٹے لگی براغ حاجب نے غصے کے عالم میں اسے بھی بارے حیات سے سبب دوش کر دیا یہ صفحہ کانا کارنامہ انجام دینے کے بعد بطفترت براغ حاجب نے سلطان جلال الدین کو خط لکھا کہ میں نے سلطان آلی قدر کی ایک عظیم خدمتی انجام دی ہے کہ ان کے سب سے بڑے دشمن ریاس الدین کو ٹھکانے لگا دیا ہے سلطان کی بہنیں کتاب تاریخ کے ورک گردنی سے سلطان کی تین بہنوں کا پتہ چلتا ہے پہلی بہن ان میں سے ایک وہ تھی جو بغداد میں خوارزمی دربار کے امیر مغان تائسی کی شہی کے حیات بنی اور اسی کی سفارش پر ایک بار سلطان جلال الدین نے مغان تائسی کا جرم بغاوت ماف کر دیا تھا اس بہن کے دیگر کوائف معلوم نہیں ہو سکے دوسری بہن شاہ مصر سیف الدین قدز کے ماں دوسری بہن بھی کمنام تھی جس کا نکا مدود نامی کسی شخص سے ہوا تھا اس کا بیٹا محمود بن مدود ایک قابل سالار بنا اور سیف الدین قدز کے نام سے مشہور ہوا اس نے مصر کا تخت و تائس سنبھال کر چھ سو اٹھاون ہجری میں تاتاریوں کو عین جالوت کی لڑائی میں شکستی تھی مذکورہ دونوں بہنوں کے نام کیا تھے یہ سکی تھی یا ستیلی اور سلطان کے بعد ان پر کیا گزری اس بارے میں تاریخ خاموش ہے شہزادی خان سلطان جس کا ذکر اس کتاب کے بعض گوشوں میں گزر چکا ہے سلطان جلال الدین کی سوتیلی بہن تھی یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنی زندگی میں خودس مسائب کے توفانوں کا خندہ پشانی سے مقابلہ کیا محرومیوں اور ناکامیوں سے ڈستی رہی مگر وہ ہر عذیت کو برداش کرنے اور ہر تکلیف سہنے کی صلاحیت رکھتی تھی اس نے بے وطنی اور قید و بند میں فہم و فراست حسن تدبیر اور خدادات توفیق سے تبلیغ اسلام کا فریضہ جام دے کر قوم تاتاری کی قائع پلٹنے میں اہم کردار ادا کیا شہزادی کی ابتدائی عمر تو بڑی عیش و آرام اور چین و اتمنان سے گزری مگر شادی کے بعد اس کی محرومیوں کا دور شروع ہو گیا اس کا شادی کا قصہ یہ تھا کہ اس کے وارد علاودین محمد خوارزم شاہ نے جب ترکان خطا کے خلاف جہاد شروع کیا تو اسی سلسلے میں اس نے سمرکان پر حملے کا ارادہ کیا اور اس وقت ترکان خطا کا گڑھ تھا سمرکن کی کٹ پتلی مسلمان حاکم اسمان خان جو خطائیوں کے ماتحت وہاں مستند نشین تھا خود بھی ان کافروں سے تنگ تھا اس لیے اس نے از خود سلطان علاودین محمد کو سمرکن پر حملے کی راہ دکھائی اور شہزاد شہر کے دروازے کھول دیئے خوارزم شاہ نے سمرکان پر قبضے کے بعد اسمان خان کی خدمت کے اطراف میں شہزادی خان سلطان اس کے نکاح میں دے دی یہ شادی خوارزم کے دار الحکومت اورگن میں بڑی دومدام سے ہوئی اسمان خان نے ہاتھ خوبصورت جوان تھا حسن کا یہ عالم تھا کہ جب اورگنج پہنچا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے دوستو نیکس ویڈیو میں ملکہ